اوہ ملو پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پڑھے درود ہے پریشتوں کا بزیقہ سلا تو آپ لوگ جیسے عدب کے دائرے میں کھڑے ہیں سیٹ دے دیجئے حضرت تشریف لارہے ہیں ممبر پہ آئیں گے زیارت کریں گے آپ لوگ بعد میں مصافحہ کریں گے دعا کریں گے حضرت عدب کے دائرے میں اگر حضرت آ رہے تو ممبر پہ آنے دیجئے آپ بیٹھ جائیے اور راستہ چھوڑ دیجئے اور محبتوں کے ساتھ تشریف رکھنا ہے آپ کو واقعی آپ سمجدار لوگ ہیں اور زیادہ پکڑے چومہ چاٹی مت کیجئے گا راستے میں حضرت ممبر پہ آئیں گے آپ زیارت کریں گے بعد میں مصافحہ کریں گے دعا ہوگی اس کے بعد آپ جائیں گے بہت اچھا خطاب بھی ابھی آپ کو سمات کرنا ہے اور بہت اچھے انداز میں شائر اسلام جناب شاداب رضوی بمبئی کو آپ نے سمات کیا ہے کچھ ہی دیر کے بعد خطیب ہندوستان علمہ مفتی فیض المصطفی صاحب قبلہ جلوہ بار ہیں انہیں سننا ہے اور اولاد غص عظم کی آمد ہونے والی ہے ممبر نور پر اور سب لوگ راستہ دیں گے انشاءاللہ عدب کے دائرے میں رہنا اور حضرت ممبر پہ آئیں گے اس مولای کائنات کے شہزادے کی آپ زیارت کریں گے حضرت آرے نارے تکبیر آرے رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت اولادِ غص عظم اولادِ غص عظم پیرِ طریقت رہبرِ راہِ شریعت علماءِ سنت چمنِ زہرہ کے پھول جگرگوشِ بُطول اے راستہ دے دیجئے راستہ دے دیجئے راستہ دیجئے حضرت کو آنے دیجئے ہندوستان کی بہت عظیم شخصیت ماشاءاللہ راستہ دیجئے بلکل حضرت کو آنے دیجئے بلکل راستہ چھوڑ دیں آپ حضرت عدب کے دائرے میں رہیے بہت عظیم شخصیت کی زیارت کریں گے انشاءاللہ بلکل راستہ دے دیں آپ ہٹ جائیں ہٹ جائیے راستے سے ماشاءاللہ آنے دیجئے بیٹ جائے بیٹ جائے سکون کے ساتھ حضرت کو آنے دیجئے ہٹ جائیے ہٹ جائیے راستہ دیئے ہٹ جائیے راستہ دیئے بھائی نعرِ تکبیر نعرِ رسالت حضور سید گلزارِ ملت گلزار بی صاحب قبلہ علماءِ سنت رزوی دولہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت اولادِ غوثِ عاظم نعرِ تکبیر آجا نے دیجئے ممبر پہ آنے دیجئے ماشاءاللہ بیٹ جائیں سکون سے آپ لوگ بیٹ جائیے جہاں جہاں جگہ ملی بیٹ جائیں سارے لوگ بیٹ جائیے حضرت ممبر پہ آ رہے ہیں آب ہٹ جائیں پیچھے ہٹ جائیے ہٹ جائیے سامنے سے ہٹ جائیے آنے دیجئے ماشاءاللہ بیٹ جائے بیٹ جائیے بیٹ جائیے بیٹ جائے بیٹ جائیے بیٹ جائیے سارے بیٹ جائے جو کھڑے ہیں بیٹ جائیے آپ لوگ بیٹ جائے محبت کے ساتھ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے آپ لوگ عدب کے دائرے میں جو کھڑے ہیں پیچھے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں جس کو جہاں جگہ میں عدب کے دائرے میں بیٹھئی بیٹھ جائیے آپ لوگ بیٹھئی محبتوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں بیٹھ جائیے بھائی اے بھائی جان بیٹھو ارے بھائی بوکس گر جائے گا آرام سے بیٹھ جاؤ بھائی جس کو جگہ مل جائے فوراں بیٹھ جائیے عدب کے دائرے میں بیٹھئیے دلوں میں عشق رسالت کو ڈال کر چھوڑا مدینہ جانے کا رستہ نکال کر چھوڑا یہ سچی بات ہے میرے آلہ حضرت نے وہابیت کا جنازہ نکال کر چھوڑا بیٹھ جائیں عدب کے دائرے میں بیٹھیں نمبر نور کی آپ زیارت کریں تو چمن زیرہ کے پھول جگر گوشہ بطول اولاد رسول پیر طریقت رہبر راہ شریعت خلیفہ تاج الشریعہ حضرت اللامہ سید گلزار میع صاحب قبلہ سجادہ نشین خانقہ مسولی شریف کی وہ عظیم شخصیت جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں بریلوی سید ہوں سبان اللہ آپ زیارت تو کریں حضرت کے نورانی چیرے کی زیارت کریں انشاءاللہ آپ آل رسول جس محفل میں آ جاتا ہے وہ محفل کامیاب ہو جاتی ہے انہی کے لیے تو بیہار کی بہار یوپی کا وقار اڑیسا کا نکھار کلکتہ کی آن بمبئی کی شان سنیوں کی پہچان چلتے پھرتے کنزل ایمان شہزادہ نقی رضا خان مجدد آزم ہندوستان علم کی چٹان جن پہ قربان ہو جائے ہیں تمام سنیوں کی جان وہ قلم اٹھاتے ہیں فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانا نور کا آپ زیارت کریں وہی برابر میں خطیب الہن مفقر اسلام نبی ری صدر الشریعہ حضرت اللہ مفتی فیض المصطفی صاحب قبلہ جلوہ بار ہیں ان کا خطاب بھی آپ کو سماعت کرنا ہے آج جو کسی پیر سے مرید نہیں ہے حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دیکھیں انشاءاللہ مرید بھی ہو جائیں گے اور حضرت کی آپ دعائیں بھی لیں گے حضرت کے نورانی چیرے کی زیارت کریں اور مسکرا کر سارا مجمع بولے سبحان اللہ اور ایک شیر سنیں دینے یہ رکو جمال آئے ہیں دینے یہ رکو جمال آئے ہیں کرنے یہ مالا مال آئے ہیں جلسے والو تمہارے جلسے میں یہ دیکھو بی بی زیرہ کے پھول آئے ہیں جلسے والو تمہارے جلسے میں یہ دیکھو بی بی زہرہ کے پھول آئے ہیں اب کمزوری نہیں ہونا چاہیے آپ آلہ حضرت اور تاجش شریعہ کے دیوانے ہیں تو آگے سے پیچھے تک تاجش شریعہ کے نام پر ہاتھ اٹھا کے بولو سبان اللہ اور مسکرہ کے بولو یا رسول اللہ اور ایک شہر سنو تقوی ہو تو ایسا ہو تقوی ہو تو ایسا ہو فتوہ ہو تو ایسا ہو آنکھوں میں سما جائے چہرہ ہو تو ایسا ہو ایک ہے تاجش شریعہ ایک ہے مفتی آزم ایک ہے تاجش شریعہ ایک ہے مفتی آزم ناتی ہو تو ایسا ہو نانا ہو تو ایسا ہو نانا ہو تو ایسا ہو ذرا مذکرہ کے بولو سبان اللہ آپ نہیں جانتے جب میرے مرشد حضور تاجش شریعہ کا وصال بریلی شریف میں ہوا تو ڈیر دو دن کے اندر بریلی میں اتنے لوگ جمع ہو گئے اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ بریلی میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی لوگ دنگ تھے پریشان تھے یعنی شاشن پریشان بھی دنگ تھا کہ اتنے لوگ بریلی میں کہاں سے آگئے کیسے کر کے سمالیں تو اسجد میان کو فون کیا حضرت آپ کے اببا کے جنازے میں تو اتنے لوگ آگئے ہیں ہم سمال نہیں پا رہے ہیں تو شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے اسجد میان نے کہا تمہیں ٹینشن اور تمہیں سمالنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جن کا جنازہ ہے وہ خود ہی لوگوں کو سمال لیں گے اگر تاجش شریعہ کے دیوانے ہو تو مسکرہ کے بول دو سبحان اللہ میں نے ایک شیر کہا تھا کہ ضرور اس کی انانیت کا دھاگہ کھٹ گیا ہوگا اگر اوچا رہا ہوگا تو قد بھی کھٹ گیا ہوگا اور جنازہ دیکھتے ہی حضرت تاجش شریعہ کا بریلی کے مخالف کا کلیجہ پھٹ گیا ہوگا جنازہ دیکھتے ہی حضرت تاجش شریعہ کا بریلی کے مخالف کا کلیجہ پھٹ گیا ہوگا اور واقعی آپ جانتے ہیں کہ غسل کعبہ کے لیے ملک ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے شہر بریلی سے میرے مرشد حضرت تاجش شریعہ کو بلایا گیا وہ منظر نگاہوں میں رکھے اور شہر سن لیں میرے دل کی مکڑیوں نے اپنا جالا بل لیا نام نامی جم میرے اختر رضا کا سن لیا سرہا مذکرہ کے بولیے میرے دل کی مکڑیوں نے اپنا جالا بل لیا نام نامی جم میرے اختر رضا کا سن لیا ساری دنیا جانتی ہے غسل کعبہ کے لیے میرے مولانے میرے اختر رضا کو چل لیا میرے مولانے میرے اختر رضا کو چل لیا کمزوری مت دکھائیے مسکرا کے بولیے سبان اللہ آپ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا تاجش شریعہ تاجش شریعہ تاجش شریعہ غریب نواز کے نام پر بولیے سبان اللہ غریب نواز کے ایک مستان ایک دیوانہ اجمیر شریف گیا جانے کے بعد غریب نواز کے روزے پر حادری دے کے واپس جب ریلویش ٹیسن پر پہنچا تو وہ ایک چوبیس نمبری مل گیا تو غریب نواز کے مستانے سے بولا کہاں سے آ رہے ہو بولے اجمیر شریعہ سے بولا وہاں تو جنتی دروازہ ہے غریب نواز کے مستانینے کا بے شک ہے تو چوبیس نمبری نے کہا آپ جنتی دروازے سے گزرے تو غریب نواز کے مستانینے کا بے شک گزرا تو اس نے سوال کیا پھر تو آپ جنتی ہو گئے ہوگے تو غریب نواز کے مستانے نے کہا بے شک یقین میں جنتی ہوں تو وہ چوبیس نمبری غریب نواز کے مستانے کے بدن کو کپڑوں کو سونگنے لگا غریب نواز کے مستانے نے کہا کیا سونگ رہے ہو بولا میں نے کتابوں میں پڑا ہے جو جنتی ہوتا ہے اس کے بدن سے جنتی خوشبو نکلتی ہے لیکن تمہارے بدن سے نہیں نکل رہی ہے تو غریب نواز کے مستانے نے کہا بے وقوف تم نے آگے نہیں پڑا آگے یہ لکھا ہے وہ جنتی خوشبو اسی کو آتی ہے جو جنتی ہوتا ہے اور تمہارے لیے تو عالی حضرت پہلے فرما گئے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اس لیے پیچھے والے بھی بولو سبحان اللہ اور ایک شیر سنو نبی کے چہانے والے نرالی شان رکھتے ہیں نبی کے چہانے والے نرالی شان رکھتے ہیں زمانے میں زمانے سے الگ پہچان رکھتے ہیں نبی کے نام پر بولو سبحان اللہ آپ نہیں بولو گے تو کون بولے گا ابھی دلی سے ایک آواز آئی تھی کہ ہندوستان کے مسلمان ہندوستان کو چھوڑ کے چلے جائیں تو غریب نواز کا ایک مستانہ ایک دیوانہ کھڑا ہوا اس نے کہا یہ دلی والے اور یہ مسلمان یہ مسلمان جب رمضان کی افتیاری نہیں چھوڑ سکتا غوث کی بریانی نہیں چھوڑ سکتا محرم کا کھچلا نہیں چھوڑ سکتا شب برات کا حلوہ نہیں چھوڑ سکتا جلسے میں آ جائے تو اپنی چپل نہیں چھوڑ سکتا وہ خواجہ کا ہندوستان چھوڑے گا تمہت رہے گھریب نواز کے نام پر بولیے سبحان اللہ نبی کے چاہنے والے ندالی شان رکھتے ہیں زمانے میں زمانے سے الگ پہچان رکھتے ہیں ہمارا گھر تو ہے ہندوستان کے راجہ کے پہرے میں جلا کے اپنے گھر میں اجمیر کا لوبان رکھتے ہیں خطیبِ علی سنت مجاہدِ سلام مجاہدِ سنیت خطیبِ اللہ سانی عاشقِ محبوبِ سبحانی حضرتِ اللامہ مفتی فیض المصطفی صاحب قبلہ کی آمد آمد ہو رہی ہے محبتوں کے ساتھ استقبال کر لیں بلند آواز سے سارا مجمع نعرہ لگائے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ علی حضرت فیضانِ حضور تاج الشریع نعرِ تکبیر بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے بہت اوچی عمارت ہر گلی خطرے میں رہتی ہے یہ ایسا کرز ہے جسے میں ادا کر ہی نہیں سکتا میں گھر جب تک نہ پہنچوں میری ماں سزدے میں رہتی ہے پہنچوں ڈی پہنچوں losses رو نقیش ٹیج دہر حاضر کے جقدر پیرے ترے حضرت علامہ سید قلزار ملت رو نقف روجی سٹیج ادھے پور میں تشریف فرما جلیل قدر علماء اکرام خفاظ اکرام قرآ اکرام اور مدہ حان رسول نگاہوں کے سامنے تشریف فرما عاشقانِ غوث و خاجہ اور عاشقانِ رضا و عاشقانِ تاج و شریعہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل عليه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و نشهد و لا اله الا اللہ وحده لا شريك له لا شريك له ولا مسيل له ولا وكيل له لا وكيل له ولا كفيل له لا ند له ولا ضد له و نشهد و ان سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا و قرة اعيننا و شفاء صدورنا سیدنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله بالهدى والدین الحق يرسله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اصوة حسنة آمنت بالله صدق الله العلي العظيم و صدق رسوله النبي الامین الكريم الرغوف الرحیم و نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد لله رب العالمين محترم حضرین اکرام آئیے عشق و عقیدت کے ماحول میں درود پاک کا نظرانہ پیش کر لیجئے اللہم سل على سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد و علا آلہی و اصحابہی دائما ابدا مبارکا کثیرا کثیرا آج کی یہ محفل اودے پھول کی سرزمین کی ایک تاریخی محفل ہے خصوصاً اس حیثیت سے کہ آج کی اس محفل میں حضرت علامہ پیر طریقت گلزار ملت مدوز اللہ العالی تشریف فرما ہے آج پورے ہندوستان میں حضور گلزار ملت کا ولولہ اور غلغلہ ہے لگتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں میں منادی کر دی ہے کہ تم ہر طرف جہاں بھی خوش عقیدہ سننی مسلمان ہیں ان میں اعلان کر دو کہ ہمارا ایک عزیز اور پیارا بندہ گلزار ملت جہاں بھی پہنچ جائے وہاں سارے کے سارے پہنچ جاؤ ہندوستان کی سرزمین پر نہ پیروں کی کمی ہے نہ خطیبوں کی کمی ہے نہ شائروں کی کمی ہے لیکن ایک پیر ہم نے دیکھا حضور تاجو شریعہ کے شکل میں اور ایک پیر آپ حضرات اور ہم دیکھ رہے ہیں حضور گلزار ملت کے شکل حدیث پاک سے یہ ثابت ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کا ذکر کرتا ہے بندہ اگر فرش پہ ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ اس کا ذکر کرتا ہے چھوٹے مجمع میں ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے مجمع میں تذکر کرتا ہے اور بندہ اگر انسانوں کی محفل میں رب کا تذکر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملع اعلا میں اس کا تذکر کرتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں بنارس کے پرگرام میں بھی حضرت کے ساتھ میں نے اٹینڈ کیا ایک طویل عرصہ میرا امریکہ کی سرزمین پہ گزرا اور میں ابھی یہاں دو تین سال سے موجود اور جب یہاں آیا تو آنے کے بعد ہی لاک ڈاؤن کا سامنا ہو گیا اور پھر میں کہیں جا نہیں سکا لیکن جہاں جہاں گیا وہاں وہاں دیکھا کہ پہلے سے ذکرِ گلزارِ ملت موجود اس میں کسی کا دخل نہیں ہے یہ اللہ کا فضل ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهُ يُؤْتِهِ مَنْيَشَا تو آپ حضرات سعادت مند ہیں خوش قسمت ہیں کہ آج اپنے اسٹیج پر حضور گلزارِ ملت کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں میں پہلی بار عودے پور کی سرزمین پہ حاضر ہوا اور تھوڑا سا شہر کا ایک تجزیہ کیا جائزہ لیا کیونکہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہیں نئی جگہ جاؤ تو ذرا اس کے بارے میں معلومات بھی حاصل کر لو تو میری ایک فیلنگز ہیں مجھے احساس ہوا کہ عودے پور کی سرزمین جہاں میں اب تک نہیں آسکا اپنی تدریسی مصروفیات کی وجہ سے تحریری مصروفیات کی وجہ سے میں نے دیکھا اور محسوس کیا کہ خانوادہِ رضا کا ذکر یہاں پر سب پر چھایا ہوا ہے یہ محسوس کیا جناب ذکر آرہا ہے تو حضور مفتی عظم ہند کا بھی ذکر آرہا ہے حضور حجیت الاسلام کا بھی ذکر آرہا ہے حضور مفتی عظم ہند کا بھی ذکر آرہا ہے حضور تاجو شریعہ کا ذکر تو چھایا ہی بہت کم ایسے شہر ملیں گے ریکارڈ میں جہاں یہ معلوم ہو کہ حضور حجیت الاسلام بھی وہاں تشریف فرماتے ہیں آج ہم نے وہ جگہ بھی دیکھی اور اس کے قریب سے گزرے جہاں ایک زمانے میں حضور حجیت الاسلام ایک مہینے تک انہوں نے قیام فرمایا یہ گرم ہے حضور عالی حضرت کا یہ ان کا فیض ہے اودے پور والے مسلمانوں پر کہ آج یہاں پر سنیت جگمگا رہی ہے آج یہاں پر سنیت جگمگا رہی ہے اور حقیقت ہے کہ جہاں رضوی اثر ہوتا ہے وہاں خوش عقید کی ہوتی ہے تم اپنے قسمت پر جتنا ناز کرو کم ہے کہ تمہیں پیر بھی ملے تو تاجو شریعہ جیسے ملے تمہیں مفتی ملے تو مفتی آزم ہند ملے تمہیں محقق ملے تو حجیت الاسلام جیسے ملے اور تمہیں امام ملے تو امام احمد رضا ملے اللہ انہお願い تاجو شریعہ حضور تاجو شریعہ حالی ہی رحمت و رضوان کا زمانہ یاد آتا ہے ہم نے بہت خاص خاص میفیلوں میں ان کے ساتھ شرکت کی ہے خصوصاً منا میں مزدلفہ میں اور عرفات میں اور مزدلفہ میں تو وہ حالت تھی کہ صرف دو چار لوگ تھے وہاں پر میں بھی تھا پورا مزدلفہ سنسان اس حالت میں مزدلفہ میں وقوف مزدلفہ کی سعادت ہمیں حاصل ہوئی اور میں یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ ہندوستانی مسلمانوں کو پیر ملا ہے تاجو شریعہ جیسا ایسا پیر کہ اس کی مثال نہیں ملتی ایسا محقق جو بے مثال محقق ہے ایسا مفتی جو بے مثال مفتی ہے ایسا عالم دین جو بے مثال عالم دین آپ جس جہد سے اور جس انگل سے حضور تاجو شریعہ کی پرسنالٹی ان کی شخصیت اور ان کے کردار کوز کا تجزیہ کریں ہر پہلو بے مثال نظر آئے گا میں ابھی کہہ رہا تھا کہ کیا خطیبوں کی کمی ہے کیا شاعروں کی کمی ہے کیا مفتیان کرام کی کمی ہے کیا علماء کی کمی ہے الحمدللہ ہندوستان میں سب کے سب اللہ تعالیٰ نے کثیر تعداد میں دے دیئے مگر ہوتا یہ ہے کہ جو عظیم مفتی ہو وہ عظیم خطیب نہیں ہو سکتا عموماً اور جو عظیم خطیب ہو وہ عظیم مفتی نہیں ہوتا جو عظیم مفتی ہوتا ہے وہ عظیم شاعر نہیں ہوتا جو عظیم شاعر ہوتا عظیم محقق نہیں ہوتا اور اگر کوئی عظیم محقق ہو اور شاعر ہو تو بس جس زبان کا شاعر ہے بس اسی زبان کا شاعر ہوئے تھا مگر حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رزوان کی عظمت ان کی ہماگیری کا عالم یہ ہے کہ بیق وقت وہ محقق بھی ہیں وہ مفتی بھی ہیں وہ قاضی بھی ہیں وہ عالم دین بھی ہیں وہ عدیب بھی ہیں وہ شاعر بھی ہیں اور بڑے سے بڑے محقق کو ہم نے دیکھا ہے ہندوستان میں تحقیق کا جتنا بھی ڈنکا کیوں نہ بچ جائے اگر عرب کی سرزمین پہ پہنچائے تو بولتی بند ہو جائے اگر میرے تاج الشریعہ کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ جس برجستگی کے ساتھ وہ اردو میں خطاب کرتے ہیں اسی برجستگی کے ساتھ وہ عربی میں بھی خطاب کرتے ہیں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اور ہم نے یہ بھی محسوس کیا کہ جب حضور تاج الشریعہ 99 میں امریکہ کے سرزمین پہ گئے اس موقع پر کسی نے حضرت سے گزارش کی کہ حضور آج انگلیش میں بیان ہو جائے ہیوسٹن کی کہ سنی مسلمان گواہ ہیں کہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت ورزوان نے ہیوسٹن کے مسلمانوں سے انگلیش میں ایڈریس کیا کیا بات ہے انگریزی زبان میں خطاب کیا تو وہاں کے چند علماء مجھے ملے وہ کہنے لگے کہ حضور تاج الشریعہ ہندوستان میں رہے تو اردو کے ماہر یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور جامعہ زہر میں پڑھیں تو عربی میں ماہر یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے یہ انگلیش میں محارت کہاں سے آسل ہوئی انگلیش میں محارت کہاں سے آسل ہوئی ہم نے کہا وہ دعیے کبیر ہے اس زمانے کے سب سے بڑے قاضی اور مفتی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے امت کی اصلاح کے لئے بھیجائے جب اللہ نے انہیں امت کی اصلاح کے لئے بھیجائے تو جو جو ضرورت ہوگی اللہ تبارک و تعالی نے ساری صلاحیت ان میں بھر گیا جہاں سب کی صلاحیتیں گنگ ہو جاتی ہیں حضور تاج و شریعہ وہاں پہ چلتے رہے ہیں ان کی زبان گنگ نہیں ہوتی وہ بولتے ہیں جہاں سب کا قلم تھک جاتا ہے حضور تاج و شریعہ کا قلم رماد مارا سبان اللہ سبان میں آپ کو بتاؤں حضور عالی حضرت امام اہل سنت مجدی دین و ملت امام عشق و محبت حامی شریعت و طریقت ماہی شرک و بضات و دلالت امام احمد رضا فاضر بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ان کی حیات ان کے کارنامے سے سب سے بڑی چیز قوم نے جو سیکھی ہے وہ تحفظ ناموس رسالت تحفظ ناموس رسالت اور یہ ایک ایسا کام ہے یہ ایک ایسا کام ہے جس کے لئے حماگیر صلاحیتوں کی ضرورت ہے کیونکہ نہیں معلوم کہ رسول کریم علیہ السلام کی عزت و رسمت پر ان کے ناموس پر ان کے وقار پر حملہ کس طرف سے ہو کس کمیونٹی سے ہو کس ملک سے ہو کس زبان میں ہو کس پہرائے میں ہو تو جو حضور اعلیٰ حضرت امام سنت کا جو نائب ہوگا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ صلاحیت بھی دے گا وہ صلاحیت اور لیاقت بھی دے گا کہ اگر رسول کریم علیہ السلام کی ناموس پر حملہ اگر اردو میں ہوگا تو اردو میں جواب دیں گے اگر عربی میں ہوگا تو عربی میں جواب دیں گے اگر انگلیش میں ہوگا تو انگلیش میں جواب دیں گے چنانچہ ایک ریکارڈ موجود ہے امریکہ کے ایک بہت بڑے سوفی سکالر بڑے مشہور مانے جاتے ہیں گوگل پر سرچ کر کے دیکھئے نو حامیم کیلر نو حامیم کیلر بڑے زبدست سرچ سکالر مانے جاتے ہیں مگر ان کی ساری بڑائی اس وقت سامنے آگئی جب انہوں نے دیوبندیوں کی حمایت میں ایک ریسرچ ورک تیار کیا دیوبندیوں کی حمایت میں اور یہ کہتے ہوئے کہ عالی حضرت نے دیوبندیوں کے کفر کا جو فتوہ دیا وہ غلط ہے نو حامیم کیلر نے ایک مفصل مضمون لکھا انگلیش زبان میں اور وہ آرٹیکل یو ایس میں یو کے میں ویسٹرن کنٹریز میں بہت مقبول ہوا اور کوئی اس کا جواب نہیں دے رہا تھا حالانکہ ویسٹرن کنٹریز میں اپنے علماء کی کمی نہیں ہے اپنے علماء کی کمی نہیں ہے انگلیش کے ماہرین کی کمی نہیں ہے عیمہ کرام کی کمی نہیں ہے خوطبہ کی کمی نہیں ہے مگر کئی سال تک وہ آرٹیکل سوشل میڈیا پر اور نیٹ پر چلتا رہا گردش کرتا رہا مگر کسی نے جواب نہیں دیا جب وہ آرٹیکل برائیلی کی سرزمین تک اس کے بارے میں خبر پہنچی تو برائیلی کا مجاہب حضور صلی اللہ علیہ الرحمت ورزوان اٹھے اور نو حامیم کیلر کے اس آرٹیکل کا اگلیش سبان میں جواب دیا سبان اللہ سبان اللہ زندہ باز میں ایک بات یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ وہ آرٹیکل جو کیلر کے آرٹیکل کا جواب ہے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت ورزوان کا تیار کردہ ہے ان کی اپنی لینگویج ہے ان کا اپنا ریسرچ ورک ہے اور وہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت ورزوان سے جو اس فقیر کو فیض حاصل ہوا جتنا میں ناز کروں کم ہے کہ حضور نے وہ آرٹیکل نیٹ پر میرے نام سے ڈلوایا میرے نام سے ڈلوایا چونکہ میں تحریری کام کرتا رہتا تھا کرتا رہتا ہوں تو حضور بہت مانتے اور جب بھی کوئی اپنا ریسرچ ورک تیار کرتے تھے مجھے خاص طور پر چند لوگوں کو فون کرتے مجھے بھی فون کرواتے اور فرماتے کہ میں نے یہ چیز آپ کے پاس بھیج دیے دیکھئے اسٹڈی کیجئے بتائیے تو آج آپ نیٹ پہ جائیے کیلر کے مضمون کا جرسپانس ہے وہ میرے نام سے ملے گا لیکن میرا نہیں ہے وہ اس کا ایک سنٹنس میرا نہیں ہے ایک لائن میری نہیں ہے سب کے سب حضور تاجو شریعہ کی سب کے سب حضور تاجو شریعہ کی ہاں یہ ہے کہ اس کا خلاصہ اردو زبان میں میں نے تیار کیا جو چھپا بھی کیلر کے مضمون کا خلاصہ اردو زبان میں میں نے تیار کیا اس کا خلاصہ اس لئے حضور تاجو شریعہ نے مجھے بہت نوازا بہت نوازا فقی سمینار میں بلا کر مجھے خلافت عطا فرمائی حالانکہ اس لائف نہیں ہوں میں تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضور تاجو شریعہ علیہ الرحمت و رزوان کی آزمتوں کو سلام یہ مجاہد ہوتے ہیں یہ مسلح ہوتے ہیں کہ جن کی خدمت دینی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ نہ کوئی سبجکٹ ان کے لیے بیریئر بنتا ہے نہ کوئی لینگویج ان کے لیے بیریئر بنتی ہے نہ کوئی ملک ان کے لیے بیریئر بنتا ہے جہاں وہ چاہتے دین کی خدمت کرتے چلے جاتے ہیں جس زبان میں چاہتے وہ دین کی خدمت کرتے چلے جاتے ہیں یہ تاجو شریعہ کی عظمتیں جب ہی تو دیکھئے لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پھیلا دیا ہے پوری روح زمین پر کہ جہاں جہاں انسان ہے ہر جگہ تاجو شریعہ کرتے ہیں لے کے جاؤں ہر جگہ تذکرہ لے کے جاؤں حضور تاجو شریعہ تشریف فرما ہے بریری شریف میں اب دیکھئے ہندوستان کے کونے کونے میں اور سوال آئے کی نہیں ہو رہا کون سا جذبہ ہے کون سی اسپریٹ ہے جس نے لوگوں کو مجبور کیا کہ حضور تاجو شریعہ کا ذکر کرو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان علماء دین کے دلوں میں رسول کریم علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کا جو جذبہ رکھ دیا ہے وہ مجبور کرتا ہے کہ ساری انسانیت ان کا تذکرہ کرے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلقِ عالی حضرت بستی بستی قریہ قریہ علم کا دریہ فیض کا دریہ فیضانِ حضور گلزارِ ملت نعرِ تکبیر زندہ باز زندہ باز سبحان اللہ اور یہ جذبہ انہیں اپنے جددِ عالی حضور عالی حضرت امامِ اہلِ سنت سے ملا میں کبھی کبھی کہتا ہوں اور یہ حقیقت ہے سب لوگ جانتے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر ہندوستان والوں پر سب سے بڑا اگر کسی کا احسان ہے تو وہ خواجہ غریب نواز کا ہے ہے نا سب سے بڑا اگر کسی کا احسان ہے ہندوستانی مسلمانوں پر تو وہ خواجہِ خواجگان کا ہے خواجہ غریب نواز کا ہے اسی لئے ساری انسانیت خواجہ غریب نواز کی دیوانی ہے میں جب دلی میں تھا یہ نائنٹی فائیو نائنٹی سکس کی بات ہے انگلیش کی پریکٹس کر رہا تھا انگلیش اور عربی کی اور حضرتِ قائدِ ملت اللہمہ عرشد القادری علی رحمت و رزوان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا اور چھٹی شریف کی تاریخ قریب آگئی تھی تو اس وقت ہم لوگ باہر نکلے تو پتا چلا کہ سارے راستے بند ہیں کیوں بند ہیں اس لئے کہ پولیس والوں نے وہ جو مین ہائیوے ہے اس کو بلوک کر رکھا ہے کہ دلی والے اس ہائیوے سے نہیں گزریں گے اج میر شریف جو بسیں جا رہی ہیں وہ گزریں گے تو اب میں حضرتِ اللہمہ عرشد القادری علی رحمت و رزوان کی بارگاہ میں آیا شام میں بیٹھے گفتگو کرنے لگے تو میں نے ایک جملہ کا حضرت کی بارگاہ میں کہ دیکھئے حضور خاجہِ خاجگان خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نو تشریف تکتے ہیں عجمیر شریف میں عرص و حرائے عجمیر شریف میں اور دلی کے ٹریفک متاثر ہو گئی ہے حضرتِ اللہمہ عرشد القادری علی رحمان و وحیدی سبحان اللہ یہ مقبولیت ہے میں کبھی سوچتا ہوں کہ سیدنا علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نو کو جب رسول کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار دی تھی خیبر جانے کے لیے تو تلوار تھماتے ہوئے ایک جملہ بولا تھا مسلمانوں حدیثی کتابوں میں جملہ کوٹ اس کا کوٹیشن نکالو رسول کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں تلوار دی تھی تو فرمایا تھا لَعَيْنْ يَحْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُورِ النِّعَامِ اے عالی ایک بات یاد رکھنا یہ تلوار لے کے جا رہے ہو ایک بات یاد رکھنا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے ایک بندے کو ہدایت دے دے یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بڑھ کر ہے سرخ اونٹوں سے بھی بڑھ کر ہے صرف ایک بندے کو تمہارے ذریعے اسلام کی ہدایت مل جائے جب رسول کریم علیہ السلام ایک بندے کو کلمہ اسلام پڑھانے کا اتنا عظیم کریڈٹ دے رہے ہیں مسلمانوں تصور کرو جس نے نوے لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہو مجھے نہیں پتا کہ پوری ہسٹری میں کسی کے پاس اتنا زبردست ریکارڈ موجود ہے جو خاجہ غریب نواز کے نام آمال میں موجود ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر خاجہ ہندوستان کی سرزمین پر نہ آئے ہوتے تو نہیں معلوم ہم کہاں گھنٹہ ہلا رہے ہوتے کچھ نہیں اندازہ ہم کہاں ہوتے مسلمانوں احسان مانو حضور خاجہ غریب نواز کا جو دولت ایمان ملی جو اسلام جیسا سرمایہ ملا رسول کریم علیہ السلام کی محبت ملی تو اس ہندوستان پر سب سے بڑا اگر کسی کا احسان ہے تو خاجہ غریب نواز کا کہ ان کے ذریعے ہمیں دولت ایمان ملی ہے اگر یہ بات سچ ہے اور ہنڈرڈ پرسن سچ ہے تو دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایمان کی دولت ہمیں ملی ہے خاجہ غریب نواز کی دھردی سے ان کی دہلی سے ان کی دربا سے تو یہ بات بھی صحیح ہے کہ جب ہر طرف سے اسلام اور ایمان پر حملہ کیا جا رہا تھا تو اس اسلام کے تحفظ کا کا سب سے بڑا عظیم کارنامہ اگر کسی نے ہندوستان کی سرزمین پر انجام دیا تو بریلی کے مجاہد بریلی کے تاجدار حضور علیہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضر بریلی خاجہ غریب نواز کا احسان سب سے بڑھ کر اور وہ کیا احسان کہ ان کے ذریعے ہمیں ایمان کی دولت ملی ہے اور حضور علیہ حضرت کا احسان بہت بڑا ہے ان کے بعد اس لیے کہ انہوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے ایمان کی حفاظت کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے امام اہل سنت کو بریلی کے سرزمین پر پیدا کر کے ہندوستانی مسلمانوں پر کتنا عظیم احسان فرمایا مسلمانوں امام اہل سنت نے ہمیں کیا دولت دی رسول قریم علیہ السلام سے محبت کرنا سکھایا ان کی بارگاہ کے آداب سکھائے بارگاہ رسالت علیہ صاحبہ صلات و تسلیم کی تعظیم سکھائی جب ہی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا آلہ حضرت کی بارگاہ سے وہ عدب ملا کہ سعداتِ کرام کا بھی عدب آلہ حضرت نے سکھایا میں نے واقعات میں پڑھا وہ اندار تعظیم کہ ایک جگہ حیاتِ آلہ حضرت میں لکھا ہے کہ ملفوضہ شریف میں کہ ایک سید صاحب جو مالی اعتبار سے بہت امزور تھے آلہ حضرت کی بارگاہ میں آگئے یعنی کچھ طلب کرنے کے لئے تو حضور آلہ حضرت امامِ اہلِ سنت کا عشق دیکھو انہوں نے گھر کے اندر سے پورا بٹوا پورا خزانہ مانگایا اور اس کے بعد ان سید صاحب کی بارگاہ میں پورا پیش بیا اور کہتے ہیں حضور یہ سب آپ ہی کا ہے آپ اسے رکھ لیجئے اور جو سمجھ میں آئے مجھے دے دیجئے جو سمجھ میں آئے مجھے دے دیجئے یہ سب آپ ہی کا ہے یہ حضور آلہ حضرت کی بارگاہ سے ہم نے رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب سکھے ہیں رسول کریم صل اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اگر عزت و ناموس دنیا میں سلامت نہ رہی تو یقین جانو مسلمانوں کی زندگی کا کوئی مطلب نہیں یہ رسول کریم علیہ السلام کی عظمتوں کا صدقہ ہے ان کے عشق اور محبت کا صدقہ ہے کہ آج اسلام زندہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنا نائب بنا کر جیسے آپس میں بلند آواز سے چلا چلا کر کے باتیں کر کے نبی سے اس طرح سے بات نہیں کرنا ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا ایمان برباد ہو جائے تمہارے عمال برباد ہو جائے تمہاری نمازیں برباد ہو جائے تمہارا حج برباد ہو جائے تمہارے روزہ و زکاة برباد ہو جائے وولیوم بھی کنٹرول لگنا یہ گالی کی بات نہیں ہے یہ یہ برا کہنے کی بات نہیں ہو رہی ہے صحیح بات بھی اگر رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ کر کے بلند آواز میں کہا اس کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا یہ رسول کریم علیہ السلام کی شان ہے مگر آج حضور کریم علیہ السلام کی پرسنل لائف کو کس طرح سے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے عجیب عجیب انداز میں پورے ملک میں دیکھئے حضرت عائشہ ام الممنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے تعلق سے کیا بات ہیں اور وہ سوشل میڈیا میں باتیں آگئیں مجھے اس موقع پر ایک بات یاد آ رہی ہے اور وہ یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ حضور عالی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے پوتے اور پوتی دونوں کا نکاح بلکل بچپن میں پانچ سال تین سال کے عمر آپ کو پتا ہے حضور تاجو شریعہ علی رحمت و نزوان کے والد گرامی کی شادی کس عمر میں ہوئی تھی حضور تاجو شریعہ ہمارے پیرو مرشد ہیں ان کے پرسنل لائف کے تعلق سے یہ حقیقت شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی کہ ان کے والد گرامی اور ان کی والدہ کی شادی کب ہوئی میں بتاتا ہوں آپ کو اور یہ ہر جگہ ہر کتاب میں یہ بات نہیں ملے گی ہوا یہ کہ حضور حضور آلہ حضرت کی صحابزادی کی شادی تھی اور آلہ حضرت مسلسل تحریری اور تصنیفی کاموں میں رہتے تھے ان کے دونوں شہزادے حضور حجیت الاسلام اور حضور مفتی آزم ہن ان دونوں حضور مفتی آزم ہن کے اولاد میں کوئی بیٹا نہیں تھا بیٹیاں تھی اور حضور حجیت الاسلام کے صحابزادے یہ حضرت مفصل آزم ہن حضرت ابراہیم رضا رحمت اللہ تعالیٰ لے یہ دونوں چھوٹے چھوٹے پھوپی کی شادی تھی اور شادی میں ایک ماحول شادی کا سب بنا ہوا تھا تو یہ دونوں بچے حضرت ابراہیم رضا رحمت اللہ تعالیٰ لے اور حضرت مفتی آزم ہن کی صحابزادی چھوٹی چھوٹی عمر بچیاں بچی اور بچی یہ نئے نئے کپڑے پہن کر کے پھوپی کی شادی کی خوشیاں منا رہے تھے آلہ حضرت کی جب نظر ان دونوں پہ پڑھی پیارے پیارے بچے تو بچی کو بلایا آپ نے اور اپنی گود میں بیٹھایا اور بچے کو بلایا اور دوسری ران پہ بیٹھایا اور بیٹھانے کے بعد آپ نے فرمایا بلاؤ حامد رضا کہاں ان کو بلاؤ مصطفی رضا کہاں ان کو بلاؤ دونوں کو بلاؤیا حضور حجت الاسلام بھی آئے حضور مفتی آزم ہند بھی آئے اب آلہ حضرت کی بارگاہ میں جب دونوں حاضر ہو گئے تو حضور آلہ حضرت یہ گود میں دونوں بچے موجود ہیں دونوں بچے موجود ہیں چھوٹے چھوٹے بہت کچی عمر ہے آلہ حضرت فرماتے کہ تم دونوں ان کے ولی ہو بتاؤ اجازت دو کیا میں ابراہیم رضا کا نکاح ان کے ساتھ پڑھا دوں اب حضور حجت الاسلام اور حضور مفتی آزم ہند کون حضرت ہے حضور آلہ حضرت کی تجویز سامنے آگئی ایک حکم کا درجہ ہے کون منع کرے اجازت دیلئے حضور آلہ حضرت نے وہی پہ نکاح بڑھا اس کے بعد پتا چلا کہ گھر میں اب ایک بیک شادی ہو جائے گی تو آدمی تو ہر طرح کی باتیں سوچے گا گھر میں کوئی بات سامنے آئی جب آلہ حضرت قدسہ صرحو کو اس کی خبر ملی تو آلہ حضرت نے فرمایا سنو اس بچی کے لیے اگر تم مشرق و مغرب کے تمام لڑکوں کا تجزیہ کرو تو تمہیں ابراہیم رضا جیسا کوئی لڑکا نہیں ملے گا اس بچی کے لیے تمہیں ابراہیم رضا جیسا کوئی لڑکا نہیں ملے گا یہ ہیں حضور تاج و شریعہ کے والدِ گرامی جن کا نکاح آلہ حضرت قدسہ صرحو نے اپنے زمانے میں بہت کمسیلی میں کر دیا تو رسول کریم علیہ السلام کی پرسنل لائف پر مختلف طریقوں سے حملہ کرنے والو عجیب بات ہے تم کوئی ایکٹ بناو کوئی قانون بناو کوئی ریت اور رواج بناو اور اس پر جانچو پہلے کے کارناموں کو یہ کونسی بات ہے آج ایک قانون من گیا کہ اٹھارہ سے پہلے کوئی شادی نہیں اور اس سے پہلے پندرہ اور تیرہ میں شادیاں ہوتی تھی تو کیا یہ بات عقل میں آتی ہے کہ اٹھارہ والا قانون بنا کر کے اس سے پہلے جو کچھ کردار ہوا اس کو انلائز کریں اس کو رجب کریں اس کو برا کہیں انہوں رسول کریم علیہ السلام کا وہ نکاح جو حضرت خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا تھا جب رسول کریم علیہ السلام کے عمر پچیس سال تھی اور حضرت سیدہ خدیت القبرہ کے عمر چالیس سال تھی کہاں تمہارے احساسات لکھ گئے کیوں نہیں کریڈٹ دیا تم نے جب یہ نکاح ریت اور رواج اور رسموں کے خلاف تھا اور آج بھی ہندوستان کی ریت اور رسموں کے خلاف ہے کہ لڑکا چھوٹا اور لڑکی بڑی نکاح رشتے کڑ جاتے ہیں اگر بعد میں پتا چلتا ہے تو طلاقیں ہو جاتی ہیں مگر رسول کریم علیہ السلام نے پہلا نکاح پندرہ سال عمر کی بڑی خاتون سے کیا کیوں نہیں تم نے کریڈٹ دیا کیوں نہیں تم نے تعریف کی جب تم وہاں تعریف نہیں کر سکتے تو تمہیں کیا حق پہنچتا ہے رسول کریم علیہ السلام کی پرسنل لائف کے بارے میں تجدیہ کرنے کا رسول کریم علیہ السلام نے جتنے نکاح کیے سارے نکاح یا تو بیواؤں سے کیے یا متلقہ سے کیے اب بتاؤ ہندوستان کی رسم و رواج کیا ہے کسی بیواؤں سے کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے کسی کو اگر طلاق ہو جاتی ہے کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے مگر رسول کریم علیہ السلام نے یہ نکاح کر کے دنیا والوں کو میسج دیا کہ اے دنیا والوں جس خاتون کو تم ریجٹ کرنا چاہتے ہو اللہ کے رسول نے قبول کرتے سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سنت حضور گلزارِ ملت نعرے تکبیر اب بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو کام جس مقصد سے کرتے ہیں سب کو اسی پر اپلائی کرتے ہیں آج کل کی شادیاں کس لیے ہوتی ہیں بہت سارے مقاصد مگر یہ مقصد کے جناب کچن جو ہے وہ کنٹرول کرانا ہے روٹی پکوانا ہے بریانی بنوانی ہے جھاڑو لگوانا ہے کپڑے دھولوانے ہیں ناشتہ بنوانا ہے پراتھے بنوانے ہیں اولاد پیدا کرنی ہیں یہ سب مقاصد ہے کیا ایک رسول جب نکاح کرتے تو ان کے سامنے بھی یہی مقصد ہوتے ہیں کیا ان کے سامنے بھی یہی مقصد ہوتے ہیں ہمیں نہیں ملتا رسول کریم علیہ السلام کی حدیثوں میں دکھاؤ جب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آئے 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 شاہ ذرا روٹی بنا کے لاؤ پراتھے بنا کے لاؤ ذرا کپڑے دھو دو جھاڑو لگا دو سنو ایک رسول کی زندگی تشریعی زندگی ہوتی ہے قانون بنانے والی زندگی ہوتی ہے نبی رسول ریت اور رواج کے ساتھ نہیں چلتے رواجوں کو ٹھوکر مان کر کے ایک ایسا قانون دنیا کے سامنے دیتے جو قیامت تک چلتا ہے یہی وجہ ہے کہ جن جس نکاح کے بارے میں لوگوں نے آبجیکشن کیا حضرت عسید ابن حزیر وہ آخری بات میں بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کروں جب رسول کریم علیہ السلام اپنا قافلہ غزوہ بنن مستلق سے واپس لا رہے تھے حضرت عائشہ ام المومنین بھی ساتھ تھی اب راستے میں کیا ہوا کہ ہار حضرت ام المومنین کا ٹوٹ گیا اور گر گیا گم ہو گیا اب اس کی تلاشی شروع ہوئی لوگ تلاش کر رہے ہیں پریشان رات کا وقت تھا اور چونکہ وہ ہار نہیں مل رہا تھا رسول کریم علیہ السلام نے سب کو روک دیا اب جب یہ خبر ملی تو عالم یہ تھا کہ وہاں قرب و جوار میں کوئی کنوہ بھی نہیں تھا ساتھ میں مشکیزے میں پانی بھی نہیں تھا سب لوگوں کو پریشانی شروع ہوئی دیکھو عائشہ ام المومنین کی وجہ سے سارا قافلہ رک گیا تو لوگ سیدھے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے رضی اللہ تعالیٰ نو کہنے لگے دیکھتے نہیں کہ عائشہ نے کیا کر دیا سارے قافلے کو روک دیا نہ تو پانی پر یہ قافلہ رکا ہے اور نہ مشکیزے میں پانی اب ہوگا کیا وضو کیسے کریں گے پییں گے کہاں سے فجر کی نماز کیسے ہوگی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو آئے حضرت عائشہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے پاس اور کہنے لگے کہ تم کو کیا ہوا تم نے رسول کریم علیہ السلام اور پورے قافلے کو روک دیا ام المومنین کہتی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو مجھے اسی دن بخاری شریف کی حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جب فجر کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت تیمم نازل فرما دی آیت تیمم نازل فرما دی اور حکم ہو گیا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سلو اگر پانی نہیں ہے تو سب لوگ تیمم کرو اور فجر کی نماز پڑو تو حضرت عسید بن حضیر رضی اللہ عنہ آئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی بارگاہ میں ارض کرتے ہیں لَيْسَ حَازَ بِأَوَّلِ بَرْكَتِكُمْ يَا آلَىٰ عَبِي بَكْرِ اے آلِ عَبُو بَكْرِ یہ آپ کی پہلی برکت نہیں ہے آپ کی وجہ سے اے عائشہ تمہاری وجہ سے پوری امت کو یہ برکت ملی ہے پوری امت کو یہ سہولت ملی ہے اگر حضرت عائشہ ام الممین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتی تو پھر یہ آسانی کہاں سے ملتی ہے یہ آسانی کہاں سے ملتی ہے آج قیامت تک لوگوں کے لئے آسانی ہو گئی کہ اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو اسی لئے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ ام الممین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا افقہو فقہائی صحابہ دی افقہو فقہا بڑے بڑے صحابہ سینئر صحابہ جب کوئی مشکل مسئلہ ہوتا وجر عائشہ پہ آگاتے رسول کریم علیہ السلام کے بعد ٹھک ٹھکاتے اور پھر پوچھتے پردے سے اندر سے آواز آتی پھر پوچھتے کیا رسول کریم علیہ السلام سے اس معاملے میں آپ نے سنا کچھ ام الممین کوئی حدیث بیان کرتی اس سے مسئلہ ہوتا فرمایا اسلام کا ون فورت نظام حیاء حضرت عائشہ ام الممین کی مرویات پر مبنی ہے اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو اسلام سے نکال دیا جائے تو اسلام کا ون فورت حصہ ہمیں نہیں ملتا گے گا کیا یہ کم برکت ہے تو نبی کی زندگی صرف رواج بنانے پہ نہیں ہوتی قانون بنانے کے لئے ہوتی نبی جو کچھ کرتے ہیں وہ قیامت تک کے لئے ایک مثال اور نمونہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول کریم علیہ السلام کے تمام اعمال و کردار کے حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں بسا دے وآخر و دعوانہ اور انہیہ ہمORA انہیہ